بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو صورت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو غزب احد کے حالات و واقعات کے بارے میں بتائیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح کفار مکہ پہلے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلے اور پھر مسلمانوں کی ایک غلطی کی وجہ سے جنگ کا رخ بدل گیا ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو حضرت حمزر عزی اللہ عنہ کی کمناک شہادت کے بارے میں بھی بتائیں گے اس سب کے علاوہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گد خون ریز مارکہ جان ساروں کی لازوال داستان اور میدان جنگ کے رکت عمیز مناظر پیان کریں گے دوستو ویڈیو کے جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں دوستو غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی تھی اس کے بعد علاقہ کی قوتوں بشمول قریش مکہ اور یہودیوں کو اندازہ ہوا کہ اب مسلمان ایک معمولی قوت نہیں رہے شکست کھانے کے بعد مشرقین مکہ نہایت خصے میں تھے اور نہ صرف اپنی بیعزتی کا بدلہ لینا چاہتے تھے بلکہ انتجارتی راستوں پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہتے تھے جن کی ناکہ بندی مسلمانوں نے غزوہ بدر کے بعد کر دی تھی جنگ کے شولے بڑکانے میں ابو سفیان اس کی بیوی ہندہ اور ایک یہودی قابل اشرف کے نام نمائی ہیں ہندہ نے اپنے گھر محفلیں شروع کر دی جس میں اشعار کی صورت میں جنگ کی ترغیب دی جاتی تھی ابو سفیان نے غزوہ اہد سے کچھ پہلے مدینہ کے قریب ایک یہودی قبیلہ کے سردار کے پاس کچھ دن رہیش رکھی تاکہ مدینہ کے حالات سے مکمل آگائی ہو سکے ابو جہل غزوہ بدر میں مارا گیا تھا جس کے بعد قریش کی سرداری ابو سفیان کے پاس تھی جس کی قیادت میں مکہ کے دار و ندوہ میں ایک جلاس میں فیصلہ ہوا کہ جنگ کی تیاری کی جائے اس مقصد کے لئے مال و دولت بھی کٹھا کی گئی جنگ کی بھر پور تیاری کی گئی تین ہزار سے کچھ زائج سپاہی جن میں سے سات سو ذرہ پوچھ تھے تیار ہو گئے ان کے ساتھ دو سو گھوڑے اور تین سو اونٹ بھی تیار کیے گئے کچھ عورتیں بھی ساتھ گئیں جو اشعار پڑ پڑ کر مشرقین کو جوش جلاتی تھی کفار مکہ کے مدینہ کے یہودیوں اور منافقین سے بھی خفیہ رابطے تھے یہودی قبائل نے مالی امداد بھی دی عربوں کی لڑائیوں میں خواتین کی بڑی اہمیت رہی ہے جو میدان جنگ میں جوانوں کے حوصلے بڑھاتی لہذا قریش کی خواتین بھی اپنے مردوں کے قتل کا بدلہ لینے کے لئے بیتاب تھی انہوں نے مسلمانوں کے لہو سے اپنے انتقام کی آگ بجھانے کی منتیں مان رکھی تھی چنانچہ معزز گھرانوں کی خواتین بھی لشکر کا حصہ بنی کفار مکہ کی فوج ڈھول باجوں کے ساتھ اپنے بتوں کے نعرے بلاند کرتی مکہ سے روانہ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جو اسلام قبول کر چکے تھے لیکن ابھی مکہ ہی میں تھے فوج کی روانگی کی اطلاع لکھ کر ایک قاسد کے حوالے کی جو انتہائی تیذ رفتاری سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا وہ پانچ شوال تین حجری کی صوبہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو افراد کو مزید اطلاعات لانے کے لئے روانہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت قبا میں تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوری طور پر مسجد نبی تشریف لائے اور مجلس شورہ کا ہنگامی جلاس طلب کر لیا صحابہ کرام نے انسار کے ایک دستے کو حضور علیہ السلام کی فرد پر معمور فرمایا اور مدینہ منورہ کے تمام داخلی راستوں پر مسلح دستے متعین کر دئیے گئے کفار کا لشکر مدینہ سے اسی میل دور ابواہ کے مقام پر پہنچا یہ وہی جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بیوی آمنہ کی قبر ہے ابو سفیان کی بیوی ہند نے تجویز دی کے قبر اکھیڑ دی جائے لیکن ابو سفیان اور دیگر قائدین نے تجویز رد کردے ہوئے سفر جاری رکھا اور وادی یعطیق جا پہنچے پھر کسی قدردائیں جانب کترا کر کوہ عہد کی قریب اینین نامی ایک مقام پر پڑاو ڈالا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو مشرق فوج کی تعداد اور پڑاو کے بارے میں اطلاع لانے کے لئے روانہ کیا انہوں نے فوج کا صحیح تخمینہ اور عہد کے نزدیک پڑاو کے بارے میں مطلع کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے شورا میں مدینے میں رہ کر کفار کا مقابلہ کرنے کی تجویز دی لیکن نوجوانوں نے شہادت کی رغبت زہر کرتے ہوئے شہر سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنے پر سخت اسرار کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رائے کو قبول فرما لیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی تیاری کا حکم فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز یسر پڑھائی پھر سیدنا حضرت ابوکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ خجرے میں تشریف لے گئے دونوں نے آپ کو لبائے سے حرب پہنایا ذرہ کے ساتھ لگی چمڑے کی پیٹی پر تلوار لٹکائی ڈال پشت پر رکھی سر پر امامہ باندھا باہر سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر تھے اس موقع پر حضرت سعید رضی اللہ عنہ اور حضرت عسید بن حزیر نے کہا تم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے سے باہر نکلنے پر دبردستی امادہ کیا ہے بہتر تو یہ تھا کہ یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی کرنے دیتے جیسے ہی آپ باہر تشریف لائے تو نوجوان آگے بڑھے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جب وہ ذرہ اور اتیار پہن لے تو انہیں اتار دے تابخت یہ کہ اللہ اس کے اور دشمن کے درمیان فیصلہ نہ کر دے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہزار مجاہدین پر مشتمل لشکر کو تین دستوں میں تقسیم فرمایا انصار کے قبیلِ عوض کا علم حضرت عسید بن حزیر کو عطا فرمایا قبیلِ خضرج کا علم حضرت حباب بن منظر کو عطا فرمایا جبکہ محاضرین کا علم حضرت مسعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو عطا کیا لشکر میں سو ذرہیں اور دو گھوڑے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے تلوار پہلے ہی ہمائل تھی ڈال پشت پر تھی آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمان کو کاندے پر ڈالا ایک ہاتھ میں نیزہ پکڑا اور پھر حمد باری تعالیٰ کے ساتھ کوت کا حکم فرمایا آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے کے آگے حضرت سعید بن معاذ اور حضرت سعید بن عبادہ تھے جبکہ دائیں بائیں ذرہ پوش اور لشکر کے باقی لوگ روانگی سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کا معاینہ فرمایا کچھ کام عمر لڑھ کے نظر آئے تو انہیں واپس بیج دیا صرف دو کام عمر نوجوانوں کو رکنے کی اجازت ملی ایک حضرت رافع بن خدیج جو مہر تیر انداز تھے دوسرے حضرت سمرہ بن جندب جنہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو رافع سے زیادہ طاقتور ہوں اور انہیں پچھار سکتا ہوں آہا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی کشتی کروائی تو سمرہ جیت گئے اس طرح انہیں لشکر میں شمولیت کی اجازت ملی رات کے پچھلے پہرکوچ کا حکم فرمایا مشرقین نے عہد کے دامن میں پڑا وڈالا ہوا تھا اجالا ہو چکا تھا دونوں فوجیں ایک دوسرے کی حرکات و سکنات بخوبی دیکھ رہی تھی یہی وقت تھا جب رئیس المنافقین عبداللہ بن عبی نے اچانک اسلام لشکر سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا اس نے بہانہ گھڑا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بجائے لڑکوں کی رائے کو اہمیت دی اس کے ساتھ ہی اس کے تین سو حامی بھی واپس چلتے بنے دراصل عبداللہ بن عبی در پردہ قریش سے ملا ہوا تھا اس نے یہ سب کچھ سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا تاکہ ایک طرف دشمن دیکھ لے کہ مسلمانوں میں پھوٹ پڑ چکی ہے اور دوسری طرف اس اقدام سے مسلمانوں کے بھی حوصلے پست ہو جائیں بنو سلمہ اور بنو حارسہ کے لوگ بھی دل برداشتہ ہو کر جانے لگے لیکن چند معزز ہستیوں نے انہیں سمجھایا اور پھر اللہ تعالی نے بھی ان کے دلوں کو مضبوط کیا قرآن پاک میں انشاد ہے اور جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر امادہ ہو گئے تھے حالانکہ اللہ ان کی مدد کے لئے موجود تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بروسہ کرنا چاہیے تین سو منافقین کی بغاوت کے بعد مسلمانوں کے لشکر میں سات سو افراد باقی رہ گئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی کے آخر سیرے پر گھاٹی میں اپنا کیمپ اس طرح لگوایا کہ پیچھے اہد پہاڑ سامنے مدینہ اور درمیان میں کفار کا لشکر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت افروز نگاہیں میدان جنگ کا برپور جائزہ لے چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ڈیڑھ سو میٹر تھا آج کل اس پہاڑی کا نام جبل ارمات ہے تیر اندازوں کو تینات کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے تعقید فرمائی کہ تمہارا کام دشمن کو تیر مار کر ہم سے دور رکھنا ہے تاکہ وہ پشت سے حملہ نہ کر پائے ہم جیتے ہیں یہ ہاریں تمہیں اپنی جگہ ہی پر ڈٹے رہنا ہے جب تک میں نہ بلاؤں جگہ نہ چھوڑنا صحیح بخاری کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلاؤں بھیجوں اور اگر تم لوگ دیکھو کہ ہم نے مشرقین کو شکست دے دی ہے اور انہیں کچل دیا ہے تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلاؤں بھیجوں اس اہم مہرچے کو محفوظ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید لشکر کے صحف بندی فرمائی محصرہ پر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا اور حضرت مقداد بن اسود کو ان کا نائب بنایا میمنہ پر حضرت منظر بن عمر کو مقرر فرمایا حضرت حمزہ کو مقدمت الجیش مقرر فرمایا پورے لشکر کے علم بردار حضرت مصہ بن عمیر کو بنایا آپ کی شمشیر خاص حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی حضرت ابو دجانہ نہایت جنری اور نڈر صحابی تھے ان کے پاس ایک سرخ پٹی تھی جب وہ سر پر باندھ لیتے تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اب مد مقابل زندہ بچ کر نہیں جا سکتا تلوار ملتے ہی انہوں نے سر پر پٹی باندھی اور خوشی کے عالم میں اکڑ اکڑ کر چلنے لگے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ریسے تو یہ چال اللہ کو سخت ناپسند ہے لیکن کفار کے مقابلے کہ اس وقت اس طرح چلنا جائز ہے مشرقین کے سپہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سخت بندی کی اس نے میمنہ پر خالد بن ولید کو جو مسلمان نہیں ہوئے تھے میسرہ پر اکرمہ بن عبی جہل کو پیدل فوج کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عمیہ کو مقرر کیا تیر اندازوں کی کمان عبداللہ بن ربیہ کو دی زمانہ قدیم سے قریش کا پرچم بنی عبدالدار کے پاس چلا رہا تھا ابو سفیان نے اس سے کہا کہ جنگ بدر میں پرچم تمہارے آدمی کے پاس تھا جو کرفتار ہو گیا ابو سفیان کی اس گفتگو نے بنی عبدالدار کی غرط کللکارا لہذا جنڈا ان کے سردار طلع بن عبی طلع نے تھام لیا عبداللہ بن عبی کی این مدان جنگ میں غداری کے بعد ابو سفیان نے مسلمانوں کی قوت مزید کمزور کرنے کی ایک اور سازش کی اس نے مدینہ کی ایک نام ور شخصیت ابو عامر کو میدان میں اتارا اس کا اصل نام عمر بن سیفی تھا لیکن راہب کے نام سے مشہور تھا جبکہ مسلمان اسے فاسق کے نام سے یاد کرتے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ حجرت سے پہلے وہ قبیلہ بن عوض کا سردار تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کا سخت تشمن تھا مسلمانوں سے عداوت کی بنا پر مکہ میں رہنا لگا تھا مسلمانوں سے عداوت کی بنا پر مکہ میں رہنے لگا تھا تاکہ قریش کو مسلمانوں سے جنگ پر عمادہ کر سکے ابو آمیر نے قریش کو یقین دلایا تھا کہ جب وہ میدان جنگ میں آواز لگائے گا تو انسار اسلام علشکر سے نکل کر اس کے پاس آ جائیں گے اس نے میدان میں آ کر آواز لگائی اے مدینہ کے لوگو دیکھو میں ابو آمیر رہیب ہوں آؤ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ انسار نے جواب دیا اے فاسق شخص ہم تجھ کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں اس موقع پر ابو آمیر فاسق کے صاحب زادے حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے اجادت دیجئے اس مشرق کی گدن اتار دوں مگر آر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبہ رحمت نے یہ گوارہ نہ کیا کہ بیٹے کے تلوار باپ کے خون سے رنگین ہو ابو آمیر فاسق شرمندہ اور روسیہ ہو کر واپس پلٹ گیا ابو آمیر واپس پلٹا ہی تھا کہ کفار کی صفوں کو چیتا ہوا ایک مضبوط تونہ نوجوان ایک ہاتھ میں جنڈا اور دوسرے میں چمکتی تلوار لے رہا تھا میدان جنگ میں آیا یہ کفار کالم بردار اور بنی عبد الدار کا سردار ابو طلع بن ابی طلع تھا جسے اپنی طاقت و بہادری پر بڑا ناز تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں آئے اور اس زور سے تلوار کا وار کیا کہ طلع کی لاحظ زمین پر تھی روایات میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا نام بھی آیا ہے کہ طلع کو انہوں نے قتل کیا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور فرمایا ہر نبی کا ایک ہواری ہوتا ہے اور میرے ہواری زبیر ہیں طلع کے بعد اس کے بھائی عثمان نے جس کے پیچھے پیچھے عورتیں اشعار پڑتی آ رہی تھیں علم ہاتھ میں لیا اور رجز پڑتا حملہ آور ہوا اس مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مقابلے کے لئے نکلے اور اس کے شانے پر ایسی تلوار ماری کے کمر تک اترائی کفار کلم ابو سعید بن ابی طلع نے اٹھایا اس مرتبہ حضرت سعید بن ابی وقاس میدان میں تھے انہوں نے ایک تیر مارا جس نے اس کے گلے کو چیر دیا اور زبان باہر لٹک گئی مسافر بن طلع بن ابی طلع نے جنڈا اٹھایا اسے آسم بن ثابت نے تیر مار کر قتل کر دیا کلاف بن طلع نے جنڈا اٹھانا چاہا تو حضرت زبیر بن عوام نے اس کا کام تمام کر دیا جلاس بن طلع بن ابی طلع جنڈا اٹھانے آیا تو حضرت طلع بن عبید اللہ نے اسے قتل کر دیا پھر ارتات بن شرجیل نے جنڈا اٹھایا تو حضرت علی مرتضی نے اسے جہنم رسید کر دیا شریح بن قرز جنڈا اٹھانے آگے بڑا اسے کزمان نے قتل کر دیا کزمان منافق تھا جو اسلام کی بجائے قبائلی حمیت کے جوش میں مسلمانوں کے ہم راہ لڑنے آیا تھا شریح کے بعد ابو زید عمر بن عبد منافق نے جنڈا سنبھالا مگر اسے بھی کزمان نے ٹھکانے لگا دیا پھر شرجیل بن حاشم عبدیوی کے ایک لڑکے نے جنڈا اٹھایا مگر وہ بھی کزمان کے ہاتھوں مارا گیا یوں بنو عبد الدار کے دس افراد نے جنڈا اٹھایا اور سب کے سب مارے گئے اب ان کے قبیلے کا کوئی آدمی باقی نہ بچا تھا پھر اچانک ان کے ایک حبشی غلام سواب نے لپک کر جنڈا اٹھا لیا بلاخر وہ بھی مارا گیا جنڈا زمین پر گر گیا اور کوئی اسے اٹھانے والا نہ تھا گنسان کی جنگ شروع ہو چکی تھی مسلمان قلت تعداد اور سمان حرب کی کمی کی بوجود کفار کو پسپائی پر مجبور کر رہے تھے نوجوان صحابی حضرت ہنزلہ شادی کی پہلی رات بیوی کے ساتھ تھے کہ جہاد کے لیے بکارا گیا جیسے ہی اعلان سنا لبیک یا رسول اللہ لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے نئی نویری دولن نے کہا رات کے صرف چند گھنٹے ہی باقی ہیں یہاں ٹھہر جائیے صبح چلے جائیے گا لیکن عشق مصطفیٰ سے مقمور اور شوک شادت سے سرشار حضرت ہنزلہ بولے مت روکو اللہ کے محبوب کی جانب سے جو حکم آ گیا ہے اس میں ایک لمحے کی بھی تاخیر رواہ نہیں مدان عوض نے اپنی شجاعت تو بہادری کے جہر دکھا رہے تھے کہ دور سے ابو سفیان نظر آ گیا برک رفتاری سے مشرقین کی صفوں کو چیرتے محافظوں کا گھرات توڑ کر ابو سفیان کے سر پر جا پہنچے تلوار کا برپور وار کیا جو گھوڑے کو لگا اور وہ چیخ و پکار کرتا گھوڑے سمیل زمین پر آ گیرا حضرت ہنزلہ نے دوسرے وار کے لئے تلوار ہوا میں لہرائی قریب تھا کہ ابو سفیان کا سر جسم سے الگ ہو جاتا اس کے محافظ نے آگے بڑھ کر حملہ کر دیا اور حضرت ہنزلہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے جنگ کے بعد کافی صحابہ نے دیکھا کہ ان کی لاش غائب ہے پھر کافی دیر کے بعد لاش اس حال میں ملی کہ اس سے پانی ٹپک رہا تھا اور وہ خوشبو سے مہک رہی تھی صحابہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تذکرہ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھی ہنزلہ رضی اللہ عنہ کو فرشتوں نے غسل دیا ہے جا کر اس کے گھر والوں سے معلوم کرو صحابہ ان کے گھر گئے تو بیوی نے بتایا کہ جب جہاد کا اعلان سنتوں حیات اجلت میں گھر سے نکل اس وقت وہ حالت جنابت میں تھے سید الشہدہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور رضائی بھائی تھے اللہ نے جورت و شجاع سے ملہ مال فرمایا تھا مورکہ بدر میں قریش کے سرداروں کو چن چن کر جہنم رسید کیا یہی وجہ تھی کہ مشرقین ان کے خون کے پیاسے تھے جبیر بن مطعم نے اپنے چچا کے قاتل کا بدلہ لینے کے لیے اپنے ایک حبشی غلام واشی سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ حضرت حمزہ کو قتل کر دے تو اسے آزاد کر دے گا ہند بنت عطبہ نے بھی اپنے باپ چچا اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے اسے مال و ذر کا لالج دیا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وہ بپرے شیر کی طرح کفار کی صفوں کو چیرتے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے اور تنہ تنہا تیس مشرقین کو جہنم رسید کر چکے تھے وحشی بن حرب بہت دیر سے اپنا نیزہ تھامے ان کے تعاقب میں تھا وحشی کہتا ہے کہ میں ایک پتھر کے پیچھے چھپا ان کو اپنے نشانے پر آنے کے انتظار میں تھا کہ اچانک سبا بن العزا ان کی زد میں آ گیا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسے للکارتے ہوئے اس زور سے تلوار ماری کہ اس کا سر کٹ کر دور جار گرا اور بس یہی وقت تھا کہ جب حضرت حمزہ میرے نشانے پر تھے میں نے پوری قوت سے اپنا نیزہ ان کی طرف اچھال دیا جو ان کی پیٹ میں ناف کے پاس لگا اور آر پار ہو گیا وحشی نے جنگ تائف کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی بیوی ہند بنت اطبہ کو بھی اسلام لانے پر معاف فارما دیا حالانکہ اس نے حضرت حمزہ کی لاش کا مسئلہ کیا تھا ناک کان کاٹ کر زور بنا کر گلے میں پہنے شکم چاک کر کے جگر اور دل نکالا اور چبہ چبہ کر تھوکا کفار مکہ کے تین ہزار جنگ جوجی نے اپنے سمان حرب اور بہادری پر ناز تھا سات سو بے سر و سمان مجاہدین کے سامنے بے بس ہو گئے اور کچھ ہی دیر میں میدان جم چھوڑ کر باغ کھڑے ہوئے اہد کے میدان میں مشرقین کا قیمتی سات سمان بکھرا پڑا تھا کچھ مجاہدین کفار کے تعاقب میں تھے کچھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے میدان جنگ سے مار غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ این این پر پچاس تیر اندازوں کو تیانات فرماتے ہوئے سختی سے ہزائیت فرمائی تھی کہ وہ کسی بھی حال میں اپنی جگہ نہ چھوڑیں لیکن جب تیر اندازوں نے دیکھا کہ میدان جنگ مشرقین سے خالی ہو چکا ہے تو انہوں نے اس نازک ترین مورچے کو خالی چھوڑ دیا ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جببیر نے ہر چند انہیں روکنا چاہا لیکن چالیس تیر انداز نیچے اتر گئے اللہ تعالیٰ کو اپنے مبور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حکم عدولی پسند نہ آئی اور وہ فتح جس نے مسلمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے ان کے قدم چومے تھے روٹ کر ان سے دور جا کھڑی ہوئی وہ جبل رمات جس پر کفار کے صبح سے تین حملے پسپاک کیے جا چکے تھے اب خالی پڑا تھا خالد بن ولید نے ایک سو گھڑ سواروں کو ساتھ لیا اور آندی طوفان کی طرح پہاڑوں کا لمبا چکر کاٹ کر اکب سے اسلامی لشکر پر دھوا بول دیا اس وقت جبل رمات پر حضرت عبداللہ بن جببیر سمیت صرف دستیر انداز موجود تھے پلٹ آئے یوں جنگ کا پانسہ پلٹ گیا مسلمان چاروں طرف سے کفار کے نرکے میں آ چکے تھے خالد بن ولید کے لشکر نے درمیان میں گز کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند جانساروں کو باقی مسلمان فوج سے کٹ کر گہرے میں لے لیا اس اچانک افتاد نے اسلامی لشکر میں افراد تفریح پھیلا دی افراد تفریح کے عالم میں مسلمان اور مشرقین اس طرح گیڑ میں ڈھو گئے کہ ایک دوسرے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا اسی دوران مسلمانوں کے علم بردار حضرت مسعب بن عمیر شہید کر دئیے گئے ان میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شباہت آتی تھی چنانچہ افواہ اڑ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے اس افواہ نے مسلمانوں کے رہے صحیح ہوش و حواظ بھی گم کر دئیے اور وہ حمد ہار بیٹھے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ مایوس ہو کر اتیار پھینک بیٹھے ہیں تو پوچھا تمہیں کیا ہوا وہ بولے حضور علیہ السلام چہید ہو گئے اب لڑ کر کیا کریں گے حضرت انس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے اور دشمن کی فوج میں گس کے لڑائی کے بعد جب ان کی لاش کا معاینہ کیا گیا تو جسم پر تلواروں تیروں اور نیزوں کے اسی سے زیادہ زخم تھے حضرت کعب بن مالک نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر با آواز بلند کہا مسلمانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ سلامت ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز میں فرمایا حضرت ابن کو میری طرف آؤ میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز سن کر کفار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف متوجہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدد خون ریز لڑائی شروع ہو گئی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف نو صحابہ کرام تھے ان میں ساتھ انسار اور دو مہاجر تھے کفار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ چکے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو انہیں ہم سے دور کر کے جنت کمائے اور جنت میں وہ میرا رفیق ہوگا حضرت یاد رضی اللہ عنہ پانچ انصار صحابہ کو لے کر آگے بڑھے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانے آپ پر قربان ابھی ہم زندہ ہیں یہ کہہ کر مشرقوں سے ٹکرا گئے اور پانچوں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف دو قریشی صحابی رہ گئے ایک حضرت طلع بن عبیداللہ اور دوسرے حضرت سعاد بن ابھی وقاس اللہ کا رصور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کے گہرے میں تھے اور چاروں طرف سے تابت توڑ حملے جاری تھے اس سے پہلے کہ باقی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتے حضرت سعاد کے بھائی عطبہ بن ابھی وقاس نے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے پوری قوت سے پتھر اچھالا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کو مجروح کر گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دہنان نچلہ دانت مبارک شہید ہو گیا اور نچلے ہونٹ پر بھی زخم آیا اسی اثناء میں ایک اور مشرق عبداللہ بن شہاب زہری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشانی زخمی کر دی ایک اور کافر گھڑ سوار عبداللہ بن کمعہ مجمع چیرتہ آگے بڑھا اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلوار سے وار کیا جو شانے پر لگا لیکن دو زرہیں ہونے کے ولی سے شانہ تو محفوظ رہا مگر اس کی چوٹ کافی عرصے تک تکلیف دیتی رہی پھر اس بدبخت نے چہرہ مبارک پر تلوار ماری جو خود لوہے کی ٹوپی پر لگی اور خود کی دو کڑیاں رخصار مبارک کے اندر دنس گئیں چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی حالت میں پاؤں فسلنے سے ایک گڑے میں جا گرے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں موچ آگئی اس موقع پر دو قریشی صحابہ حضرت سعید بن ابی وقاس اور حضرت طلعہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ انہیں جان ساری اور شجات کی وہ مثال قائم کی جو ہمیشہ کے لیے عمر ہو گئی حضرت سعید بن ابی وقاس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوا کسی اور کے لیے یہ بات نہ کہی حضرت طلعہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے تلواروں کے بار اپنے ہاتھوں اور شانوں پر رکھتے رہے مشرقین کی حملے اتنے شدید تھے کہ ان کا ذرہ کا نیچے ہاتھ اور شانہ شل ہو کر بیکار ہو گیا انگلیاں کٹ کر نیچے گر گئیں حضرت طلعہ رضی اللہ عنہ بن عبیداللہ کو پینتیس سے زائد زخم آئے بعد میں پہلا شخص تھا جو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پلٹ کر آیا دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک آدمی ڈھال بنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لڑائی کر رہا تھا میں نے سوچا کہ یہ تلہ ہی ہوں گے میرے ماں واپ تلہ پر فیدا ہوں وہ تلہ ہی تھے اتنے میں ابو عبیدہ بن جرہ بھی دورتے ہوئے میرے پاس آگئے ہم دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھے تو دیکھا کہ آپ کے آگے تلہ بچے پڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بائی تلہ کو سنبھالو اس نے جنت واجب کر لی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی تھا اور خود کی دو کڑیاں رخصار میں تنسی ہوئی تھی میں نے انہیں نکالنا چاہا لیکن ابو عبیدہ نے کہا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مجھے نکالنے دو اس کے بعد انہوں نے دانتوں سے ایک کڑی پکڑی اور اہستہ اہستہ نکالنے شروع کی تاکہ تکلیف نہ ہو جب وہ کڑی باہر آئی تو اس کے ساتھ ہی ان کا ایک دانت بھی گر گیا اب دوسری میں نے کھینٹنے چاہی تو ابو عبیدہ نے پھر کہا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مجھے کھینٹنے دیجئے پھر اہستہ اہستہ دوسری نکالی مگر ان کا دوسرا دانت ٹوٹ کر گر گیا پھر کچھ اور صحابہ کرام بھی وہاں پہنچ گیا جن میں حضرت عمر حضرت علی حضرت ابو دجانہ وغیرہ شامل تھے آپ کی تکلیف اور زخموں کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ سے پہاڑ کی گھاٹی میں محفوظ جگہ پہنچا دیا جائے راستے میں چڑھائی تھی اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی تھے پھر دو زریں بھی زیب تنگ تھیں لہذا اوپر چڑھنا مشکل ہو رہا تھا ایسے محضرت طلح بن عبیداللہ نے نیچے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانوں پر اٹھا لیا اور چٹان تک پہنچ کے ایک بار پھر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلح نے جنت واجب کر لی اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر مسلمانوں پر اپنا فضل فرمایا اور ان کے غم دور کرنے کے لئے ان پر نیند تاری کر دی قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عہد کی گاٹی میں ایک پتھر سے ٹیک لگا کر ارام فرما رہی تھے کہ اچانک باہر شور کی آواز آئی صحابہ نہ دیکھا کہ مشرق سردار عبی بن خلف چند لوگوں کے ساتھ با آواز بلند کہتا آ رہا ہے کہ آج حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے یا میں نعوذ بلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قریب آنے دو جب وہ قریب آیا تو سر سے پاؤں تک لوہے کے لباس میں ملبوس تھا صرف خود اور زرہ کے درمیان چھوٹی سی جھری سے اس کا حلق نظر آ رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ حملے کی جسارت کرتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب موجود حضرت حارس رضی اللہ عنہ سے ایک چھوٹا سا نیزہ لیا اور اس کی جانب اچھال دیا جو اسی جھری سے اندر جا کر حلق میں چھپ گیا وہ گوڑے سے گرا اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اپنی قوم کے پاس چیختہ ہوا پہنچا کہ لوگوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قتل کر دیا ہے سب نے اس کا مزاق اڑایا کہ یہ تو بہت چھوٹی سی چھوٹ ہے لیکن وہ چیختہ چلاتہ مکہ کی جانب بھاگ گیا اور راستے میں ہی مر گیا ابو سفیان نے مسلمانوں کو پہاڑی پر چٹے دیکھ لیا تھا چنانچہ وہ ایک لشکر لے کر تعاقب میں آیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ نے اس پر پتھراؤ کیا جس سے وہ آگے نہ بڑھ سکا کفار کو فکر لاحق ہو چکی تھی کہ کہیں مسلمان پہاڑ چتر کر حملہ نہ کر دیں دراصل اللہ نے ان کے دلوں میں روب تاری کر دیا تھا لہذا انہوں نے میدان جنگ سے جانے کا فیصلہ کر لیا ابو سفیان کو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید زخمی ہونے کی اطلاع تھی اور وہ جانے سے پہلے حقیقت جاننا چاہتا تھا اس مقصد کے لئے پہاڑی پر چڑھا اور کھائی کے پاس جا کر آواز لگائی یہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ کوئی جواب نہ دے پھر اس نے آواز لگائی کہ آپ بکر اور عمر ہیں جب کوئی جواب نہ آیا تو زور سے پکارا کیا سب مر گئے اس پر حضرت عمر سے رہا نہ گیا ترپ کر بولے اوہ اللہ کے دشمن ہم سب زندہ ہیں وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک میں مبتلا تھا بولا عمر ذرا میرے قریب تو آو حضرت علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دیکھو کیا کہتا ہے حضرت عمر اس کے قریب گئے تو بولا عمر میں تمہیں اللہ کا واسعہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے حضرت عمر نے کہا واللہ نہیں بلکہ اس وقت بھی وہ تمہاری سب باتیں سن رہے ہیں ابو سفیان جب نیچے اترنے لگا تو بولا آئندہ سال بدر میں پھر جنگ کا وعدہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کہہ دو اب یہ بات تمہارے اور میرے درمیان بتائے ہیں اس کے بعد ابو سفیان نے لشکر کو فوری واپسی کا حکم دے دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ان کی روانگی کا حال حضرت علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لوگ اونٹوں پر سوار ہو رہے ہیں تو واپس مکہ جا رہے ہیں لیکن اگر گھوڑوں پر سوار ہو رہے ہیں تو مدینے پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں اگر یہ مدینے پر حملہ آور ہونے جا رہے ہیں تو ہم ان کو اسی جگہ روکیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ دیر بعد واپس آئے اور بتایا کہ وہ ان پر سوار ہیں ان کا روخ مکہ کی جانب ہے کفار کی واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تصریف لائے اس وقت میدان عہد میں پینسٹھ انسار اور چار مہادرین شہدہ اور ایک جہودی کی لاش موجود تھی بیشتر شہدہ کی لاشوں کے مسلے اور ٹکڑے کر دیئے گئے تھے ناک کان کٹ لیے گئے تھے آنکھیں نکال دی گئی تھیں سینے چاک کر دیئے گئے تھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سب لاشوں کا معاینہ کرتے ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی مسخ شدہ لاش پر پہنچے حضرت حمزہ چچا اور رضائی بھائی کے ساتھ آب صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی تھے حضرت ابن مسعود کا بیان ہے کہ حضرت حمزہ کی شادت پر چس طرح روئے اس سے بڑھ کر روتے ہوئے آم نے آب صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا حضرت حمزہ کی حقیقی بین حضرت صفی اپنے بھائی کی لاش دیکھنے میدان میں آگئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے فرمایا اپنے والدہ کو مامو کی لاش دیکھنے سے روکو انہوں نے منع کیا تو بولی مجھے معلوم ہے کہ بھائی کی لاش کا مسئلہ کیا گیا ہے میں یہاں نوعہ کرنے نہیں آئی سبر کروں گی اور دعائے مغفرت کروں گی اس پر حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی انہوں نے اپنے بھائی کی مسخشدہ لاش دیکھیں جگر کے ٹکڑے زمین پر بکرے پڑے تھے لیکن انہوں نے سبر کیا مارکہ اہد میں ستر کے لگ بگ صحابہ شہید ہوئے اور چالیس زخمی ہوئے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ شہدہ اس طرح خون میں لتڑے ہوئے دو دو ملا کر ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے ابن سعید نے لکھا کہ مقتول مشرقین کی تات دیس تھی جن کی لاشیں وہ میدان جنگ سے لے گئے تھے عود کا میدان نہایت رکت عمیز مرادر پیش کر رہا تھا برطرف لاشیں اور زخمی تھے مسلم خاتین مدان جنگ میں پہنچ کر زخمیوں کی مرم پٹی اور پانی پھلانے میں مصروف تھیں